نیشنل ٹیسٹنگ سرویس نے ایجوکیٹرز برتیوں کے خواہش مند امیدواروں کا امتحان تو لے لیا لیکن بروقت ریزلٹ کارڈ جاری نہ کیے جس کے باعث محکمہ تعلیم کا برتی شیڈول ابتدائی مرحلے میں ہی دم توڑ گیا شیڈول کے مطابق ایجوکیٹرز کی برتی کے لیے درخواست جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے مگر اینٹی ایس کا ریزلٹ نہ ملنے پر کوئی امیدوار فارم جمع نہ کرا سکا محکمہ تعلیم نے درخواستوں کی وصولی کے لیے تحصیل سطح پر کاؤنٹر تو بنا دیے مگر امیدوار ہی نہیں آئے تفاتر میں ویرانی کے دیرے ہیں درخواستوں کی وصولی پر تائیونات عملہ کا کہنا ہے کہ اینٹی ایس ریزلٹ کے بغیر درخواست نہیں لیں گے اینٹی ایس ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم کانڈی ایٹ کی درخواستیں وصول نہیں کر سکے اینٹی ایس ٹیسٹ کے ریزلٹ کارڈ کے اجرام تاخیر نے امیدواروں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے جبکہ محکمہ تعلیم حکام کا کہنا ہے ایڈوکیٹرز برتیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کے شیڈول میں تبدیلی اینٹی ایس ریزلٹ آنے کے بعد ہی ہوگی کیمرابین علی رضا کے ساتھ جہانگی رشرف 24 نیوز فیصلہ باد